اپنے دشمن کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان بتیس دانتوں کے درمیان رہتی ہے ملتی سب سے ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں میں نے بتتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے باتونی لوگوں سے خاموشی سیکھی ہے اور بیعدب لوگوں سے عدب سیکھا ہے اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقین کرو کہ زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا اس خوشی سے دور رہو جو کبھی غم کا کانٹا بن کر دکھ دے بہترین انسان وہ ہے جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ شرمندہ ہو اور جب اس کی برائی کی جائے تو وہ خاموش رہے کس قدر اندہ ہے وہ شخص جو اپنی جیب سے کسی کا دل خریدنا چاہتا ہے دولت ایک ایسی دیوار ہے جو ہر دولت مند کے عیب اندر چھپا لیتی ہے اور غریب کی غریبی بھی اس کا سب سے بڑا عیب ہے جو چھپائے نہیں چھپتا خوشی ہمیشہ تب ملتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کر دیتے ہیں خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکوراہت ہر حالات کا بہترین ردعمل ہے اکل مند کے ساتھ خطرے میں کود جانا بیوکوف کے ساتھ سیر کرنے سے بہتر ہے اگر لوگ تمہاری پیٹ پیچھ یہ باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم آگے بڑھ رہے ہو بے شک دیر تک سوچو لیکن سوچنے کے بعد جو بھی فیصلہ لو وہ اٹل ہونا چاہیے تمہارا بہت سارا دوکھ صرف تمہارا انتخاب ہے تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جتے تم محبت کرتے ہو تجربہ مفت میں ملنے والی چیز نہیں ہے اس کے لیے عمر گمانی پڑتی ہے گناہ زہر کی مانند ہے جو کم ہوں یا زیادہ ہر صورت میں نقصان دے ہیں آپ کی الگ پہچان تب بنتی ہے جب آپ وہ کام کرتے ہیں جو سب نہیں کر رہے ہوتے عادتیں شروع میں تو جالے جیسی ہوتی ہیں لیکن بعد میں رسی کی طرح مضبوط بن جاتی ہیں مشکل راستے اکثر آپ کو خوبصورت منزل تک لے جاتے ہیں لوگ ہمیشہ آپ کو دو وجہ سے پسند کریں گے یا تو آپ کامیاب ہوں یا خوبصورت صرف آپ ہی اپنے راز کی بہتر دیکھ بال کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں آپ کو ہمیشہ ہنستے وقت خبردار رہنا چاہیے ہنسنے سے آپ کی اندر کی خرابیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے سننے والا خوش رہتا ہے بولنے والا آدمی ہر وقت ناخوش ہوتا ہے بہتر شخص کا انتخاب نہ کریں وہ شخص کا انتخاب کریں جو آپ کو بہتر بنائے غریب ہے وہ شخص جس کے خواب بہت چھوٹے ہوتے ہیں اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں تو آپ کو مختلف جگہ کی نہیں بلکہ ایک مختلف انسان بننے کی ضرورت ہے اگر لوگ آپ کے مقاصد پر نہیں ہنس رہے تو آپ کے مقاصد بہت چھوٹے ہیں اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا سیکھ لیں سب سے خوبصورت جذبات وہ ہوتے ہیں جن کی آپ وضاحت نہیں کر سکتے اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مصبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے انسان کی زندگی کے بہترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی کی غربت ہے اختلاف کی وجہ سے کسی انسان کو نہ ماریں کھربوں سیاروں کہکشاؤں میں بھی ڈھونڈنے سے آپ کو اس جیسا دوسرا انسان نہیں ملے گا خوشی کے موقع پر بہنے والے آنسو دراصل کسی پچھلے دکھ کے ہوتے ہیں زندگی کی حقیقت سے بہت زیادہ سنجیدہ اور بہت رنجیدہ نہ ہوں ایک بات تو تیہ ہے کہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے یہ زیادہ عقل مندی کی بات ہے کہ ہم اس خدا کی باتیں کم کریں جسے ہم سمجھ نہیں سکتے اور انسانوں کی باتیں زیادہ کریں جنہیں ہم سمجھ سکتے ہیں بعض دفعہ گم ہو جانا بہت سکون دیتا ہے اور بعض دفعہ یہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہش ہیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی زہر کرتی ہے اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ ہی سنتے ہو دنیا کی تمام خبیص روحوں میں سے خبیص ترین روحوں وہ شخص کی ہے جس میں خلوص نہ ہو جو شخص سوال پوچھنے میں تیز ہو وہ جواب دینے میں کمزور ہوتا ہے جس کے ساتھ تم ہنسی ہو اسے بھول سکتے ہو لیکن جس کے ساتھ روئے ہو اسے نہیں بھول سکتے نئی بنیادیں وہی لوگ بھر سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھیں اگر آپ نے کسی کو دھوکے کی سزا دینی ہے تو خاموش ہو جاؤ اس کے ساتھ کبھی مت جھگڑنا علم ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر جگہ اپنے مالک کے پیچھے پیچھے رہتا ہے آپ کے لئے سب سے بڑا منافق قابل نفرت اور چھپا ہوا دشمن وہ انسان ہے جو آپ سے فیدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کریں جو شخص تعلیم حاصل کرنے کی مصیبت نہیں جھیلتا اسے ہمیشہ جہالت کی زلت جھیلنے پڑتی ہے چہل قدمی کیا کریں چہل قدمی کرنے سے آپ کے ذہن میں نئے خیالات آتے ہیں ایک اچھا خیال ہزار ممبتیاں روشن کرتا ہے اگر زندگی میں خوشی چاہتے ہیں تو دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھیں جب تک آپ تیاری نہیں کریں گے تب تک آپ ناکام ہی ہوتے رہیں گے کیونکہ کامیابی کا انحصار پچھلی تیاری پر ہوتا ہے کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی ہی کتائیوں کا علم ہو جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں جس پریشانی کو آپ اہمیت کی غزہ نہیں دیتے وہ بھوکی ہی مر جاتی ہے بعض بیماریاں برے عامال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں زندگی میں آگے بڑھنے کا راز اس سے ایک بات میں ہے یہ ایک عالی مشورہ تھا جو میں نے ایک بار ایک آدمی کو دیا تھا وہ یہ تھا ہمیشہ وہی کام کرو جو تم کرنے سے ڈرتے ہو جو چیز ہم ڈھونڈتے ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہے اور جس چیز سے ہم بھاگتے ہیں وہ ہم سے بھاگتی ہے جب ہم اپنے اوپر ہو رہی تنقید کو بغیر گصہ کیے برداشت کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ہم صحیح معنی میں تنیم یافتہ اور پختہ ذہن ہو چکے ہیں اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہے اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ ہی تم سنتے ہو کبھی بھی اس چیز کو ترک نہ کریں جس کے بارے میں سوچے بغیر آپ پورا دن نہیں گزار سکتے قابل رحم ہے وہ قوم جو جنازوں کے حجوم کے سوا اپنی آواز بلند نہیں کرتی اور ماضی کی یادوں کے سوا ان کے پاس فخر کرنے کا کوئی سما نہیں ہوتا